موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹی شو میں ہوں زمہ خان رومی اور میرے ساتھ موجود نجم سیٹی صاحب السلام علیکم سیٹی صاحب رانہ سناؤلا کے طرف سے بڑا اہم بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو توسیح کا معاملہ تھا اس کی مدت میں جو قانون سازی کی گئی تھی اس حوالے سے اس کو ریورس ہونا چاہیے کل ادم ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو توسیح ہے یہ ہر آرمی چیف کو پھر ڈسٹرب رکھے گی کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے تو یہ بیان کس قسم کی اہمیت رکھتا ہے اور کیا یہ جو بیان ہے یہ نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس پر کچھ اس کے امپیکٹس ہوں گے یا حکومت جو ہے وہ اس قانون سازی کو ریورس کرنے کا سوچ رہی ہے کیا معاملہ ہے دیکھئے جب میں نے سنا تو میرے ذہن میں دو باتیں آئیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اس ٹائم پہ اس کا بیان آنا اس کا اب اس کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ابھی تک بات چل رہی ہے کہ کیا ایک ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی عمران خان صاحب نے یہ نئی چھیڑ دی یہ گیم کہ چھ ماہ کے لیے آپ ایکسٹینشن دے دیں کیر ٹیکرز آ جائیں اس کے بعد الیکشن ہو جائیں ماچ میں یا فیوری میں اس کے بعد جو بھی پارٹی جیت کے آئے گی وہ نیامی چیف کو نمزد کرے اور یہ ان کو چھ مینے کے لیے ایکسٹینشن یہ خان صاحب نے یہ تھیری پیش کی تھی اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کے اندر اتنی جان ہے یہ کہیں اور سے بھی آ رہی ہے شاید جنرل باجوہ یہ خواہش ہو کہ میں چھ ماہ اور رہ جاؤں کیونکہ حالات جس قسم کے کافی بیچینی ہوئی ہوئی ہے تو یہ اس وقت سے یہ چیز گھوم رہی تھی اور یہ ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے باوجود کے جنرل باجوہ نے اب کھانے فیر ویل کے کھانے بہت سے پلیٹ فارم سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک سینشن نہ لینی ہے اگر دی بھی جائے تو میں نہیں لوں گا مگر ابھی بھی یقینی نہیں لوگوں کو آ رہی کیونکہ بیچینی اس لیے ہے کیونکہ ابھی لانگ مارچ چل رہی ہے لانگ مارچ کا مقصد ہی ایک ہے کسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ کو گرایا جائے گورنمنٹ کو گرایا جانے کے طریقے دو ہی ہیں ایک یا مارشلہ لگائیں یا یہ ہے کہ آمی چیف جو ہیں جو کہ جنرل باجوہ ہیں وہ جا کے ان کو کہیں کہ خون خرابہ ہو رہا ہے آپ مربانی کر کے ڈیزولف کریں اگر ڈیزولف ابھی جنرل صاحب کے جہانے سے پہلے ہو جاتی ہے گورنمنٹ تو پھر جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوں گے کھیٹ ایک حضور کو ایکسٹینڈ کر دیں گے تو اس قسم بھی تھیوریز چل رہی ہیں اور کیونکہ لانگ مارچ چل رہی ہے تو اس وقت یہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایک نیا آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے گورنمنٹ بھی سٹیبلائز ہو سکتی ہے جنرل باجوہ گھر بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو وہ جا کے سٹیپ ان کر جائیں کسی طریقے کے ساتھ اور گورنمنٹ کو کہیں کہ نئے الیکشن کریں اور پھر چھے ماہ کے لیے اور رہا جائیں تو یہ ساری سپیکولیشن چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک پیگ لے لیا ہے کہ کسی صورت میں بھی وہ جو قانون ہے جس کے تیعت ایکسٹینشنز ہوتی ہیں اس قانون کو یہ ختم کر دینا چاہیے یہ تسلیم کر لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی جو انہوں نے اس وقت کیا تھا مگر غلطی تسلیم تو عام لوگ نہیں کرتے سیاستدار تو کبھی غلطی تسلیم نہیں کرتے اس وقت یہ کہنا کہ جی ہم تو اس کو بھی قانون کو بھی ختم کرنا چاہیں گے یہ دراصل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی سیچوئیشن میں بھی چھ ماہ ایک دن کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی ٹھیک تو یہ جو نون لیگ میں اتنی زیادہ کنفیشن پائے جا رہی ہے ایک دن بیان آتا ہے خاجہ عاصف صاحب کا کہ مشاورت ہو رہی ہے اس اپوائنٹمنٹ کو لے کر نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مشاورت کی گئی ہے لیکن پھر ان کا بیان آ جاتا ہے کہ ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی جب تین نام آئیں گے اٹھارہ کے بعد تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا آئینی طریقے سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا اسی طرح رانہ صلی اللہ بھی سینات دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کل جو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جب شہباز شریف اور نواز شریف اس معاملے پر ملاقات کر رہے تھے اور یہ بیان بھی سامنے آیا تھا خاجہ عاصف کا کہ مشاورت ہوئی ہے تو اس پر عمران خان نے یہ رد عمل دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے اس پر تو کیا عمران خان کا کوئی پریشر اتنا زیادہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ خود کنفیوز ہو رہی ہے اور اس قسم کے بیانات دے بھی رہی ہے اور دینے سے گریز بھی کر رہی ہے نہیں کنفیوز بلکل نہیں ہے ان کو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے مگر ظاہر ہے کہ اگر بیان باجی تو چل رہی ہے اور لوگ اپنی پوزیشنز کو شفٹ کر رہے ہیں خان صاحب ہر روز اپنی پوزیشنز شفٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر تھا کہ جب شباز شریف صاحب لندن گئے ہیں تو اس وقت یہی تھا کہ میں مشاورت کے لیے گیا ہوں وہ خود تسلیم کیا کہ جی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک فیملی ریونین ہے مگر پھر وہاں بھی لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم مشاورت کرنے آئے مشاورت پہلے کرنے بھی گئے تھے اس وقت تو خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ساری کابینہ اٹھ کے لندن کیوں چلی گئی اور وہاں افیشل سیکرٹس ایکٹ لگے گا کی نہیں لگے گا تو اب خان صاحب اس وقت جس سے کہتا ہے نا بڑی اگریسیف اپروچ ہے ان کی ہر چیز کو اٹھانا چاہ رہے ہیں اور کانٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے یہ بیان دیا گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ خان صاحب نے جس قسم کی باتیں کی ہیں اوپن جلسوں میں اور وہ تو افیشل سیکرٹس ایکٹ چھوڑے بہت آگے بات چلی جاتی ہے جس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ڈسکس کی ہیں انہوں نے اوپن لی تو یہ چیزیں تو خان صاحب نے اگر کسی دن وائلیٹ کیا ہے افیشل سیکرٹس ایکٹ تو خان صاحب اور ان کے لیفٹینٹس ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں لیکن یہ باتیں تو تب کیے نا انہوں نے جب وزیراعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا شہباز شریف تو وزیراعظم ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اوپیشل سیکرٹس ایکٹ آپ کو پتاونا چاہیے کیونکہ اوپیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آج بھی نہیں کل بھی نہیں پرسو بھی نہیں آپ کوئی بات جو کہ کانفیڈنشل ہو جو کہ سیکرٹ ہو اس کو آپ نہیں آگے بتا سکتے مگر اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو کہ اوپیشلی لکھی جاتی ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے فر اگزامپل سرٹن میموز ہوتے ہیں سرٹن کیبینٹ کی فیصلے ہوتے ہیں وہ جب ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے پر مور لگ جاتی ہے چار قسم کی مورے ہوتی ہیں گورنمنٹ نے اس کو کلیسفائی کیا ہے برطانیہ کے زمانے سے کہ کوئی ہوتی ہے سیکرٹ کوئی ہوتی ہے کانفیڈنشل کوئی ہوتی ہے فرائیز اونلی کوئی ہوتی ہے ٹاپ سیکرٹ تو یہ چار قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں تو یہ اوپیشل سیکرٹس ایکٹ بھی ہے کہ جن لوگوں نے سوئرنگ ان نہیں کی ہوتی ان کے اوپر اوپیشل سیکرٹس ایکٹ لگتا ہے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں سائن کرتے ہیں اوپیشل سیکرٹس ایکٹ جو سائن کرتے ہیں وہ لوگ سمیشل اسسٹنٹس ایڈوائزرز یہ لوگ جنہوں نے اوٹھ نہیں لیا ہوتا اس قسم کا اوٹھ تو اس لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ خان صاحب ڈراما کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں بتاؤں جو اصلی بات ہے اصلی بات یہی ہے کہ اب بالکل آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے یہ معاملہ اور یہ چھپی بھی بات نہیں ہے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی پہلے بھی کیا ہے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ تین یا پانچ نام جائیں گے جتنے بھی جائیں گے پہلے پانچ کے جائیں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے نون لیگ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم میرٹ نہیں سینیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم سینیورٹی کی اوپر ڈیسائیڈ کریں گے اب جو سینیورٹی کا ایشیو ہے وہ بڑا کلیر ہے جو نام جائیں گے وہ سینیورٹی بیسیز پہ جائیں گے اس کے اوپر نمبر ون جو نام ہوگا وہ جنرل آسی منیر کا ہوگا اس کے بعد نمبر ٹو جو ہے اور نمبر تری جو ہے وہ جنرل سائر اور جنرل ازر یہ تین نام ٹاپ پہ نام ہیں اس کے بعد پھر اور نام آنے شروع ہو جاتے ہیں جنرل نومان کا نام آتا ہے جو کہ نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے اس وقت کمانڈانٹ ہے اور پھر جنرل فیس کا نام آتا ہے تو یہ سیچویشن ہے اس میں گورنمنٹ ایک ہی بات کر رہی ہے سینیورٹی 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 مگر سینیورٹی کے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے سینیور موسٹ کیونکہ سب سے سینیور موسٹ اوپر بھی جا سکتے ہیں چیمن جون چیف بھی بن سکتے ہیں نمبر دو جو ہے وہ چیف بھی بن سکتا ہے تو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ جنرل آسف منیر یا اوپر چلے جائیں گے یا چیف بن جائیں گے یا چیمن جون چیف بنیں گے یا چیف بن جائیں گے یہاں ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے وہ لوگ جو نہیں چاہتے جنرل آسف منیر بنیں وہ کہتے ہیں جی کہ ستائیس جو ہے ستائیس طریق انتیس سے پہلے یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ پھر سینئر نہیں رہیں گے انتیس طریق تک جو سینئر ہوگا وہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے مگر اس کے اوپسٹ ایک وہ بھی ویو ہے کہ جی وہ تو گورنٹ جب چاہے ان کو ان کی ایکسٹینشن کر سکتی ہے ان کو چار سٹار لگا کے وائس چیف بنا سکتے ہیں وائس چیف کل بنا سکتے ہیں پرسو بنا سکتے ہیں ایک کس کو بنا سکتے ہیں اور ایک نوٹفیکیشن ہوگا کہ ان کو وائس چیف اور آمی سٹار بنا دیا ہے وہ پرائی میسٹر کر رائٹ ہے جیسے وہ بنتے ہیں تین سال ان کو اور مل جاتے ہیں پھر وہ انتیس طریق کو سب سے زیادہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں تو یہ باتیں چل رہی ہیں اب کیا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے اندر تین لوگوں کی انپٹ ہوگی ایک انپٹ ہوگی جنرل باجوا کی جو کہ ایک گروپ ہے آرمی کے اندر جس کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی پوائنٹ ایو دیں گے کہ جی میرے خیال میں آپ کو فلانے کو اور فلانے کو بنانا چاہیے مجھے نہیں پتا وہ کیا کہیں گے دوسری طرف زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ان کا موقف ہوگا کہ ہمارا خیال ہے فلانے کو اور فلانے کو ٹھیک ہے اور آخر میں یہ بات آئے گی فیصلہ تو کرنا ہے شباز شریف صاحب نے ایک طرف ان کی سیاسی جماعت کے ایڈوائس ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی ڈوائس ہوگی خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو نون لیگ والے جو اور پیپلز پارٹی والے جو جس کی اوپر ہاتھ رکھیں گے خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اس کو کانٹروورشل بنانے کی تاکہ پریشر ہٹے وہاں سے اور کہیں اور چلا جائے پھر جب کہیں اور جائے گا تو ظاہر ہے پھر وہ جو باقی رہ جائیں گے ان میں سے سیلیک کرنا پڑ جائے گا کسی کو تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں میں صرف جاتے جاتے یہ کہہ دوں آپ کو کہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جس کو مرضی بنا دیں ہیں یہ سارا جو ہے نا گیم یہ بالکل انیسیسری ہے وڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو اتنا کانٹروورشل ایشو بنا دیا گیا ہے اگر اے بی سی ڈی جس کو مرضی لگا دیں وہ جرنیل جو ہے وہ فوج کا جرنیل ہوگا وہ نہ نواز شریف کا ہوگا نہ عمران خان کا ہوگا نہ عمران خان صاحب نے بھی یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیا نا نواز شریف صاحب نے تو تین دفعہ پانچ دفعہ یہ چار دفعہ کر لیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سمجھ جو سب کو آئی گئی ہے نا تو میرا خیال ہے اگر کوئی مشاورت ہو جائے براؤڈ بیسٹ اور جنیونلی میریٹ ان سینئورٹی کی اوپر کوئی فیصلہ ہو جائے تو خان صاحب کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے اور میاں صاحب کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن سیڈی صاحب خان صاحب نے تو کہا ہے کہ اٹھارہ انیس کے بعد جو ہے وہ مشاورت ہوگی جب ان سے یہ ڈیڈ لاک والا معاملہ بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مشاورت ہونی ہے ابھی اور اٹھارہ انیس کے بعد جو ہے وہ یہ نام دیے جائیں گے لیکن اکیس جو ڈیٹ ہے وہ بڑی امپورٹٹ ہے آپ نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اکیس نومبر تک بیس اکیس نومبر تک یہ فیصلے کر لیا جائیں گے تو اب بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں نوم لیک والے کہ مشاورت ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے اب ڈینائے کر رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ابھی میٹر کو کلوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ ابھی گنجائش چھوڑنا چاہ رہے ہیں شاید کہیں اور سے کوئی مشاورت یا کوئی پریشر آ رہا ہوگا اس لیے شاید انہوں نے یہ بات پھر سے کہہ دی کہ ابھی مشاورت رہتی ہے پہلی بات یہ ہے تو میں تو اس میں یہی ریڈنگ کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا وہ ہنڈر پرسن شاید نہیں ہوا تھا فیصلہ تو ہو گیا ہوگا مگر آگے آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے تو تھوڑی سی کنجائش اپنے لئے چھوڑ دی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اٹھارہ طریق کو جنرل وسیم ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو میں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اٹھارہ کے بعد پھر سینئورٹی کی پوزیشن لی جائے گی اٹھارہ کو جو ریٹائر ہو جائیں گے وہ ہو جائیں اس کے بعد پھر ایک تین یا پانچ نام جائیں گے اور اس نام کے اوپر سب سے اوپر جنرل حاصل منیر کا نام ہوگا اور پھر جنرل سائر کا اور پھر جنرل عزر کا اور پھر جنرل نومان کا اور پھر جنرل فیض کا تو اٹھارہ والی بات تو سمجھ آگی تو اب اکیس بیس اکیس کی پھر بات ہو رہی ہے انیس کو اگر جاتی ہے یا بیس کو اگر یہ بھیجتے ہیں جی ایچ کی اسے دیفنس سیکیٹری کو وہ آگے فالو کرتا ہے تو بیس اکیس کو پھر پہنچ جاتی ہے تو اس لیے بیس اکیس کی بات ہو رہی ہے تو پھر اکیس کے بعد فیصلہ ہوگا اس میں میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کمپرمائز ہونی ہے اور جنرل آسمانیر کو نہیں لگانا تو پھر تو فوری تو اور پر انانس ہو جائے گا ایکیس بائیس طریق کوئی اور اگر ان کو لگانا ہے تو ان کی انانسمنٹ ہو جائے گی کہ جی یہ وائس چیف ان کو بنایا جا رہا ہے اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو چیف بنانے جا رہے ہیں انہتیس طریق کو ٹھیک ہو گیا تو اگر ایکیس یا بائیس کو یہ انانس کر دیتے ہیں کوئی بھی نام انانس کر دیتے ہیں یا جنرل آسمانیر کو وائس چیف آف آرمی سٹاپ لگا دیتے ہیں تو پھر جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے جو کہ اس انتظار میں ہے کہ تائیناتی کا نام آئے اور اس کے بعد جو ایک سیچویشن کریئٹ کی جائے تو پھر وہ صورتحال کیا ہوگی کہ عمران خان کوئی میس کریئٹ کر سکیں گے وہ کھینچ رہے ہیں اس کو آخیر تک تاکہ خان صاحب کو کوئی مواد نہ ملے کریٹسائز کرنے کا فیصلے کو خان صاحب نے بھی اپنی لانگ مارچ ڈیلے کی بھی ہے کہ یہ انانس کریں تو پھر میں سٹرائک کرتا ہوں پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے سڑکوں پہ کیا کرنا تو وہ بھی گھوم رکھوم پھر کے پہنچ رہے ہیں بیس کی طرف یہ اس کو کھینچ رہے ہیں جتنا کھینچ سکتے ہیں تاکہ خان صاحب کو پتا نہ لگے کہ کس کی طرف جا رہے ہیں ان کا فکر یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو پتا لگ گیا کہ عزمہ کو لگایا جا رہا ہے تو وہ عزمہ کے خلاف پوری ایک کیپیڈ شروع ہو جائے گی اگر خان صاحب کو پسند نہیں ہے بات اور اس شخص کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ پھر کانٹر پریشر پڑے گورنمنٹ کے اوپر پھر اس لیے وہ لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کہنے جلدی کرو مگر ان خان صاحب کو پتا وہ لیٹ کریں گے تو خان صاحب اپنا لانگ مارچ بھی سلو ووک کر رہے ہیں یہ پہ پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھے سیٹی صاحب جو امران خان صاحب نے جو بڑے دھماکہ خیز بیان دی ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ٹیونڈ بریک کے بعد خوش آمد ہے سیٹی صاحب امران خان صاحب نے بڑی دھماکہ خیز گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سال بعد بھی الیکشن ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا عوام کے دل اللہ تعالی نے ہماری طرف پھیر دی ہیں ان کا یہ سوٹ سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے پھر آگے اس پر آپ کا کومنٹ لیتے ہیں جی دکھائیے گا کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہیں الیکشن کی انتظار کرنے سال کی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پر کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دی ہیں تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا ہم الیکشن بھی جی جائیں گے سیٹی صاحب پوری طرح سے چیلنج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری پاپولیریٹی جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا سال بعد بھی الیکشن ہوں گے تو ہماری پاپولیریٹی ایسی ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خان صاحب پاپولیر تو ہیں اور پچھلے چھے چھے ماہ میں نونلی کی پاپولیریٹی گر رہی تھی اور ان کی بڑھ رہی تھی اس سے پہلے یہ گر رہی تھی اور نونلی کی بڑھ رہی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو اس کلپ کے اندر یہ لائیو جب یہ بات کر رہے تھے یوٹیوب چینل ہے جو ان کی پی ٹی آئی کی چینل ہے تو ان کے دھائی زار کے قریب لوگ دیکھ رہے تھے ان کو سن رہے تھے اچھا اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر اتنے یہ زیادہ پاپولیر ہیں تو کام اس کام پانچ دہ سزار لوگ تو ہونے چاہیے ان کی بات سننے کے لیے مگر ڈائی زار تھے وہ لکھا وای فگر وہاں موڈسٹی پرمیٹس پرمیٹ می ٹو سی مور مگر جو میں نیا دور پر پرسوں ترسوں جو میں نے اپنا پروگرام کیا ہے رضا رومی صاحب کے ساتھ اور مورسہ صلنگی صاحب کے ساتھ وہ جب لائف جا رہا تھا ہو تو اس کے اوپر پانچ دہ سزار سے زائد لوگ لائف پروگرام دیکھ رہے تھے اگر یہ ادنا جو ہے یہ آپ کا خادم اس کو پانچ دہ سزار لوگ لائف دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کو ڈائی زار لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے کہ میں زیادہ پاپولر ہوں خان صاحب سے میں زیادہ پاپولر بالکل نہیں ہوں میں وان ہنڈرٹھ وان میلین بھی نہیں ہوں مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولرٹی بھی گر رہی ہے اور خان صاحب اپنے باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اس لیے کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ جنرریٹ نہیں ہو رہی یہ اس کا مطلب تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج الیکشن ہو وہ نہیں جیتیں گے آج اگر ہو جائے تو بگر سوال آج کا نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ آج الیکشن ہو مگر ان کو فکر فکر اس بات کا ہے کہ الیکشن آج شاید نہیں ہوگی الیکشن اگلے سال ہوگی اس لیے انہوں نے یہ کہا ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو بڑے پاپولر ہیں ہم اگلے سال بھی بڑے پاپولر رہیں گے تو اس لیے وہ اب کوشش کر رہے ہیں گراؤنڈ کو ریکاور کرنے کی ان کو نظر آ رہا ہے کہ لانگ مارچ میں اس جذبے کے ساتھ اور اس تعداد میں لوگ نہیں جا رہے ہیں دوسری بات ان کو نظر آ رہی ہے اسی قسم کی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی نیاد بیانیاں گھڑنی کی اب گنجائش نہیں رہی پرانے بیانیاں جو ہیں ان کو ریورس کر رہے ہیں ریورس گیز میں جا رہے ہیں یہ جو امریکہ کی اوپر جو انہوں نے یوٹرن لی ہے میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ عام لوگ مجھے ملے ہیں جو کہ ان کے سپورٹرز تھے جو بڑے پریشان ہیں جو کہ ان کے لیے انٹی امریکن بہت امپورٹن تھا کہ دیکھو جی انٹی سامراج بڑا زبردست لیڈر ملا ہے باقی لیڈر تو جا کے امریکہ کے آگے لیڈ جاتے ہیں یہ کھڑا ہو گیا ہے absolutely not وہ سارا گول ہو گیا ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خطرہ اس بات کا اور فکر اس بات کا ہے کہ اگر اگلے سال جا کے late election ہوئے تو دو باتیں ہو سکتی ایک یہ کہ معیشت جو ہے اس وقت مشکل حالات میں ہیں شاید ہی آہستہ آہستہ turn around ہونی شروع ہو جائے اور بہتر ہونی شروع ہو جائے حالات اور اس کے کچھ امکانات ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور جو خان صاحب کو بھی پتا ہے اس بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھے حالات ہونے شروع ہو گئے تو پی ڈی ایم کی popularity پھر بڑھنی شروع ہو جائے گی اور خان صاحب جتنی دیر باہر رہیں گے وہ نیسی گریں گے اوپر نہیں بڑھیں گے لیکن لوگ تھک بھی جاتے ہیں نا پروٹیسٹ کر کر کے اور پرانی بات سن سن کے اور اگر خان صاحب نے ایک یوٹن کے بعد دوسرا یوٹن لینا ہے تو اور بھی لوگ مایوس ہوں گے اب آئیے کہ کیا یہ اگلے سال الیکشن جو ہے وہ پھر بھی سویپ کریں گے یا نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کریں گے اسی لئے تو وہ ڈٹے میں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے کچھ کر کے جانا ہے اور دیکھئے نا انہوں نے یہ فیصلہ جب یہ کیا تھا کہ ہم نے گورنٹ لینی ہے اور رہنا ہے انہیں اس بات کا احساس تھا کہ بہت بشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور عوام کی اوپر بڑا سخت دباؤ آئے گا اور عوام کی چیخیں نکلیں گی تو کیوں کیا انہوں نے انہوں نے اسی لئے کیا یہ نہیں کہ وہ پاور ہنگری تھے انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے یہ کام تو ملک کو بڑا خطرہ ہے ڈیفولٹ کا تو آپ کو ڈیفولٹ بچانے کے لیے آپ میربانی کر کے ملک کو بچائیں آپ کا فکر نہ کریں اگلے سال الیکشن تاکہ آپ کو موقع مل جائے گا کہ آپ کچھ اچھی چیز بھی کر سکیں گے مگر فوری دور کے ملک کو بچانا ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں یہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک کو وہ تو بالکل ڈیفولٹ نظر آ رہا تھا اور جاتے جاتے انہوں نے ایک اور خنجر مارا تھا خان صاحب نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ساری بات کر کے جب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو پھر انہوں نے ریورس کر دی آئی ایم ایف پروگرام اور وہ کوئی سو دو سو ارب روپے کا ڈاز جو لگنی تھی عوام کو پیٹرول کی قیمتوں کی اوپر جو مفتح اسمہل نے بعد میں آکے لگائی اور جس کے لیے وہ بڑا انپوپلر ہو گیا انہوں نے اس گوریورس کر دی اور کہا ہم نہیں کرتے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کو ایکشیلی بڑا فکر ہے یہ جو کہتے ہیں ہمیں کیا ورک پڑتا ہے ارے بھائی آپ کو بہت فرک پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا اسی لیے آپ لگے ہوئے ہیں پورا زور لگانے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو اتنا بہتر ہے اس گورنمنٹ کو موقع نہ ملے اپنے پاؤں مضبوط کرنے کا اس موقع نہ ملے جاتے ہیں اور یہ لانگ بانچ کامیاب نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتا دوں کہ چائنہ اور سعودی ریبیا سے صرف مل کے کام از کام سترہ ارب ڈالر کی صغلتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ انویسمنٹ بھی آ رہی ہے گوادر کے اندر پورا پیکجز تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب کو لانگ بانچ نہ ہوتی تو یہ سارا کوئی شروع ہو جانا تھا اسی لئے جو ایم بی ایس نے جو آنا تھا وہ بھی ڈسکس کریں گے آج کہ وہ کیوں نہیں آئے اور اگر وہ آنا تھا تو وہ کیا کرنے آ رہے تھے لیکن اب جو خان صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیفولٹ کی طرف جائیں گے تو کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا اور اگر ہم دیوالیا ہو جاتے ہیں تو کوئی ہماری مرے گا بغیر قیمت کے قیمت ہمیں چکا نہیں پڑے گی اور وہ ہمیں نیشنل ایسٹس جو ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو وہ کرنا پڑے گا یہ وہ ان کا سورٹ سن لیتے ہیں جی دکھائے گا اگر پاکستان ڈیفولٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا مفت کچھ نہیں ہوتا وہ امریکن کہتے ہیں there is no free lunch کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو سب سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اساسہ ہے اس کے پیچھے جائیں گے وہ یہ جب سے چور اوپر بیٹھے ہیں یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اساسہ نیوکلئر نائنٹین نائنٹی ایٹ پاکستان کا نیوکلئر اسپلوجن ہوتا ہے امریکہ بادشاہ اور ساری دنیا کٹھے ہو کے آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہیں آپ ڈیفالٹ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کا روپیہ چالیس سے ساٹھ روپیہ پہ چگھا جاتا ہے ڈالر آپ کے فارن کرنسی ایکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں لوگوں کو یاد نہیں ہے ہمیں تو یاد ہے نا تاریخ میں کیا ہو امریکہ کہتا ہے نواز شریف کو کہ آپ ایکسلوجن مت کریں یہ ایکسلوجن سے پہلے یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ انڈیا نے ایکسلوجن کی پھر دس پندرہ دن تھے ہمارے لیے تو ہم سوچوں میں تھے کریں یا نہ کریں اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہم نے کرنا ہے پاکستان کی سیہوشمنٹ نے فیصلہ کیا ہم نے کرنا ہے یہ قربانی دینی پڑے گی اپنی ازادی کے لیے اور اگر ریفارڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی نبٹ لیں گے ہم دیکھ لیں گے تو کھڑا ہونے والے دنواز شریف تھا اس وقت اس وقت تو عمران خان صاحب تو کھڑے نہیں ہوئے اس وقت عمران خان صاحب تھے بھی نہیں سین پہ ان کے لیے تو ایک ووٹ نہیں پڑتا تھا تو جس شخص نے اس وقت کھڑا ہوا تو وہ کیا آج وہ اس اصول کو چھوڑ کے کوئی اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے دے گا اور اگر ڈیفالٹ کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ روک نہیں سکتا تو کیا وہ پھر بھی لیٹ جائے گا آگے 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 اس وقت تو نہیں لیٹا تھا وہ تو ایسی کوئی خطرہ نہیں ہے البتہ خان صاحب جب چھوڑ کے گئے ہیں چار سال کی ایکنومک منیجمنٹ کے بعد خان صاحب ملک کو اس کونے پہ اس ایج پہ لے آئے تھے جہاں ڈیفالٹ نظر آ رہی تھے اسی لیے پہلے سال کہا میں نے آئی ایم ایف نہیں کرنا اگر کر لیتے تو اگلے دو سال آگے پہلا سال مشکل گزرتا پہ ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں کیا اور دوسرے سال کیا بھی اور نہیں بھی کیا تیسرے سال فنینس منسٹرز چینج ہوتے رہ گئے چھوٹے سال جا کے شروع میں انہوں نے کہا ہم سائن کر دیتے ہیں میکسیمم مدر او یو ٹرنز لے ہیں انہوں نے لے کے سائن کرنے گئے جب پتا چلا میں نکلنے لگا ہوں تو سائن توڑ دیا اور کہا میں نہیں کرتا تو اس وقت ہم ڈیفالٹ میں تھے مفتہ اسمائل پاگل ہو گیا دماغ کو اس بچارہ تباہ ہو گیا ہے اس نے منسٹری اپنی گوا دی یہ کہہ 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 کہ سر پہ آ گیا ہے سری لنکا بننے والے ہیں اور ہب ہمیں کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے اگر یہ اتنے ان کی محبل وطنی نہ ہوتی یہ اسی قسم کے چور ہوتے جب جس طریقے سے امرحان خان صاحب ان کو پینٹ کر رہے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں گھر آپ کے ایٹیکس لے آئیں وہ آئی ایم ایف سائن کر دیں اور وہ یہ مشکل فیصلے کر دیں اگلے تین میں ان میں الیکشن ہو جائے گی امدید کے آ جائیں گے بکر ہمارے اوپر تو کوئی داغ نہیں ہوگا داغ خان کی اوپر ہوگا یا کے ایٹیکس کی اوپر ہوگا مگر ان کو کہا گیا کہ نہیں کے ایٹیکس کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا ایم بی ایس پیسے نہیں دے گا ورلڈ بینک پیسے نہیں دے گا چائنہ لونز کو ڈیفر نہیں کرے گا آپ ایک گورنمنٹ لیجٹمنٹ گورنمنٹ ووٹ او نو کانفرنس کے ذریعے آئے ہیں کانسٹیوشنل طریقے سے آئے ہیں سٹے اور اس کو نبھائیں تو انہوں نے نبھایا ہے اب خان کو یہ فکر پڑ دی ہے اور نبھانے کے ساتھ انپوپلر ہو گئے ہیں شورٹ ٹرم میں اب خان کو یہ فکر پڑی بھی ہے کہ اگر ان کی چھٹی نہ کرائی گئی ابھی تو دن بڑ دن یہ مضبوط ہوتے جائیں گے یہ معیشت پک اپ ہوتی جائے گی پیسہ آ جائے گا دار صاحب جو کہتے ہیں کہ جی میں ڈالر کو پھر دو سو روپے دو سو دس پہ لیا ہوں گا ان کو پھر یہ موقع مل جائے گا اگر انہوں نے یہ کر لیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا میری پوپلیریٹی کا کیا ہوگا یہ تو پھر پوپلیر ہونے چنو ہو جائیں گے تو خان صاحب کو اس بات کا فکر ہے اور ساتھ انہیں اس بات کا نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ کی اوپر ان کا سپورٹ جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا ٹھیک سیٹی صاحب میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں محمد بن سلمان کا دورہ جو ہے وہ منصوب کی ہوا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ٹیوٹ بریک کے بعد خوش آمد ہے محمد بن سلمان نے جو دورہ ہے اپنا ایشیا کا منصوب کر دیا ہے بڑا ایمپورٹنٹ کہا جا رہا تھا ایشیا کے اس دورے کو اور نئی صف بندیوں ہاں بھی ہونے جا رہی ہیں چونکہ تو اس لیے اس کو زیادہ ایمپورٹنٹ قرار دیا جا رہا تھا کیا اب سوال لوگوں کا یہ ہے کہ ایک تو یہ دورہ منصوب کی ہوا سٹی صاحب دوسرا یہ کہ کیا جو ایم بی ایس ہے وہ بلوک چینج کر رہا ہے سعودیہ بلوک چینج کر رہا ہے نہیں کوئی بلوک چینج نہیں کر رہا سعودیہ ایم بی ایس جو ہے وہ عمران خان سے بہت ناراض ہیں یہ سٹوری میں نے بریک کی تھی پیشلے سال جب خان صاحب نے جانا تھا نیو یوک فور دی یو این کانفرنس تو یہ پہلے سعودیہ ریویا گئے پھر وہاں سے ایم بی ایس نے ان کو اپنا جہاز دیا اور یہ ایم بی ایس کے جہاز پہ نیو یوک گئے وہاں جا کے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس کے ساتھ ایم بی ایس ناراض ہو گئے اور ان باتوں میں ایک تو یہ تھا کہ ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کے کوئی ایک اسلامی بلوک بنانے جا رہے ہیں جو کہ سعودیہ ریویا کوئی بات پسند نہیں آئی دوسرا کہ ایران کے اور سعودیہ ریویا کے درمیان جو مشکل پرابلمز چل رہے ہیں ان کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک رول ادا کر سکتا حالانکہ ایم بی ایس نے کہا تھا آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہم نے ہمیں کوئی نہیں بندہ چاہیے ہمارے درمیان بات کرنے کے لیے ہمارے اور ایشیوز ہیں اور یہ بننا چاہ رہے تھے میڈیٹر بننا چاہ رہے تھے ایم بی ایس کو بہت ناراض ہو گیا جب یہ جہاز خان صاحب کو لے کے نکلا وہاں سے واپس ریاض کی طرف وہاں سے پھر انہوں نے کنیکشن دینا تھا تو پاکستان تو سمٹنگ ہاپنڈ اور جہاز کو دو گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جہاز کو آڈرز آئے کہ آپ واپس آ جائیں نیو ایو جب پائلٹ نے کہا جی کوئی پرابلم ہو گئی تو واپس آگئے وہاں سے پھر ان کو اتارا گیا اور یہ ایک کمرشل فلائٹ لے کے آئے سعودی ریبیا وہاں سے کنیکشن لیا اور ائرپورٹ پہ ان کو کوئی خاص لفٹ کرانے کے لیے آیا ہی کوئی نہیں تھا تو اس وقت میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ ایم بی ایس بہت ناراض ہو گئے اور ان کے کہنے پہ یہ جہاز واپس آیا اور خان صاحب کو اتار دیا اور یہ پھر پرائیوٹ جہاز لے کے آیا اچھا اس وقت فوراں آفیس فوراں ایک بیان آیا گئے بکواس آئی ہے سب جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پٹ میری سوچ بڑی پکی تھی اور سعودی سوچ تھی تو میں اٹھکڑا میں نے کہا آؤ پھر میں نے کہا اور بھی میں بتاؤں گا کتنے ناراض ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اگر وہ تو ناراضگی تھی وہ ختم نہیں ہوئی اس کے بعد اور بھی آپ ایسی چیزیں نکلی ہیں گھڑی بیچ دی یہ کر دیا وہ کر دیا وہ آپ سے بہت ناراض ہیں اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو گھاس نہیں ڈالا خان صاحب کو اس کے بعد اور میں آپ کو بتاؤں یہ جنرل باجوہ کی میں سمجھتا ہوں سکسیسفل ڈپلومسی ہے کہ انہوں نے جا کے پھر ٹھنڈا کیا سعودیز کو بکہ وہ بہت ناراض تھے تو چائنہ بھی بڑا ناراض تھا کیونکہ سپیک جو تھی تباہی ہوگی انڈر خان صاحب سب روک دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ لانگ مارچ اناؤنس کی تو اس وقت سعودیز نے سوچا کبھال آیا یہ بندہ کیا چیز ہے ہم اکیس کو ہم نے آنا ہے دس بلین ڈالر کا گوادر کا پروجیکٹ ہے اور بھی ہم نے انویسمنٹس کرنی ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ اس کو اتنا نہیں ہے اساس کہ میں آ رہا ہوں تو آپ لانگ مارچ آپ نے کرنی ہے تو اس سے پہلے کر لو مگر کر لو مگر یہ بالکل اسی وقت پہنچ رہا ہے وہاں تو یہ تو اس نے پہلے بھی ایک وقت چائنہ کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو اس نے دھرنے کر کے تو چائنہ کا پریزیڈنٹ نہیں آیا اس نے وہ نہیں سوچا ایک دفعہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو پارلمنٹ کے اندر اور اس نے آ کے سپیش دینی تھی اردوگان نے اور یہ حساب سوچے انہوں نے واک آٹ کر دیا تھا تو یہ تو اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں انہیں پاکستان کی ڈیپلومیسی کے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں ہے انہیں اپنے مفاد میں سارا کچھ کرتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایم بی ایس بہت افسیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں میری سورسز بڑی پکی ہیں اور کسی صورت میں بھی وہ عمران خان کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ they don't think well of him میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ صرف سعودیز نہیں ہے ایمیریٹس بھی وہاں بھی یہی صورتحال ہے نفرت ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے یہ تو کسی بات پر ٹھہرتا نہیں ہے اور انسلٹ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے تو یہ خان صاحب یہ جو ملتوی کیا گیا یہ بالکل عمران خان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہویا ہے صحیح تو یہ تو پورے ایشیا کا دورہ پر ملتوی ہو گیا ہے دیکھئے وہ ایسے نہیں کر سکتے پھر پک آؤٹ کریں کہ صرف پاکستان وہ پھر اور ایک نیا ڈپلومیٹک ایشیو بن جاتا ہے بعد میں پھر اگر آپ تلقات کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ کو تو سنم کر دیا تو پھر آپ شباز شریف کیا جائے گا یہاں تو شور پڑ جائے گا کہ اس نے آپ کو مائنس کر دیا باقی سب دنیا کو گھوم پھر آیا اور وہاں انڈیا میں یہ کر دیا وہ کر دیا پیسے دے دے اور آپ کو دینے تھے دیئے نہیں یہ تو گورنڈ کی ڈپلومیسی فیل ہوگی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عمران خان کی وجہ سے وہ نہیں آئے تو اس لیے پھر ان کو باقی چیزیں بھی کچھ پوستپون کرنی پڑی تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ جی پاکستان کو کرنے کے لیے کہ عمران خان تو ڈپلومیسی ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ بھی صرف پاکستان نہیں ہم نے اور وجہ کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا رہے یہاں نہیں جا رہے اب ہم کئی اور جا رہے ہیں and so on but real cause is this یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک تو جی ٹونٹی اس لاز کے بعد جو ہے دورہ ہوگا ہوگا ٹھیک بہت شکریہ سیٹی صاحب ناظرین پروگرام سے متعلق اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر